موسیقی مہترم ناظرین اس سے پہلے والی نششت میں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں اس امت کے ان کے ساتھ کچھ ایسے حادثات اور واقعات پیش آئے کہ انہوں نے ان مسائل کا حل کرنے کے لئے اجتہاد کیا لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا اجتہاد اور ان کا فیصلہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے خلاف ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اجتہاد سے اور اپنی اس رائے سے رجوع فرما لیا اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے ایک اور حادثہ اور واقعہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مجوسی غلام خنجر مار کر شہید کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی زندگی کے آخری لمحات میں آخری وقت میں کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر جائیے جس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ ہو جس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا تو آپ بھی ابو بکر کی سنت اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس امت کا کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں انی لا استخلفو فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف کہ میں کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا اپنا جانشین کسی کو بنا کر نہیں جاؤں گا وجہ کیا بیان فرمائی کہا کہ چونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں فرمایا تھا یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ سنت تھی اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن استخلفتُ فَإِنَّ عَبَا بَكْرٍ قَدْ استخلف لیکن اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کر جاؤں میں اپنا کسی کو جانشین بنا جاؤں تب بھی ٹھیک ہوگا کیوں فَإِنَّ عَبَا بَكْرٍ قَدْ استخلف اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہیں لہذا روایات سے معلوم ہوتا ہے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کا جواب دیا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ وسلم احداً تو مجھے اندازہ ہو گیا علم ہو گیا کہ میرے والد محترم کسی بھی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں سمجھیں گے وَعَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ اور یہ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے والد کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں جائیں گے یہاں پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دو لوگوں کی سنت تھی دو لوگوں کا طریقہ آپ کے سامنے تھا ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا اور دوسری جانب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت یہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کرمائے لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابو بکر کی سنت سے افضل ہے بہتر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے نبی ہے رسول ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ معصوم نہیں ہے لہٰذا اگر ہمارے اور آپ کے سامنے اس طرح کی صورت حال پیش آجائے کہ ایک طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو آپ کا طریقہ ہو دوسری جانب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور خاص طور سے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی کوئی سنت ہے ان کا کوئی طریقہ ہے ہمیں کس کو ترجیح دینا چاہیے ہمیں کس کو افضل سمجھنا چاہیے ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے یہ بات یہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آپ کی امت کا کوئی بھی فرض نہیں ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے بھلائی ہے یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت اور آپ کا طریقہ کی انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح اور فوقیت دی اس لیے ایمان کا تقاضہ یہی ہے کہ ہمیں بھی سی طرح کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد ایک اور حادثہ ایک اور واقعہ جس کا تعلق عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ حادثہ وہ واقعہ یہ ہے کہ خانے کعبہ کے اندر بہت سارا مال روپیہ پیسہ سونا چاندی اکٹھا ہو گیا تھا لوگ زمانے جاہلیت میں سونا چاندی وغیرہ اللہ کی اس گھر کی تعظیم کی وجہ سے حدیہ دیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس مال کو مسلمانوں کے فائدے کے کاموں میں کیوں نہ خرچ کر دیا جائے کی تاکہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا اور ان سے بروقت یہ بات کہیں گئی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیوں ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہا کہ اس لئے کہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اللہ کی رسول کے بعد جو پہلے خلیفہ راشد ہیں ابو بکس صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا لہذا آپ کیسے اس طرح سے کر سکتے ہیں آئیے اس حادثے کے اس واقعے کی الفاظ صحیح بخاری کے اندر یہ نقل کیے گئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جلستو الہ شیبتا فی ہاظا المسجد ابو وائل کہتے ہیں کہ میں شیبہ شیبہ سے مراد ہے شیبہ ابن عثمان العبدری صحابی رسول ہے ابو وائل کہتے ہیں کہ میں شیبہ کے پاس اس مسجد میں یعنی مسجد حرام میں بیٹھا قالا جلسا علیہ عمر فی مجلس کا حادث اور کہا کہ تم جہاں بیٹھے ہوئے ہو یہی پر تمہاری جگہ پر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا فقالا ہممتو اللہ ادعا فیہا صفراء ولا بیضاء لہذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ ابن عثمان عبدری سے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو سونہ اور چاندی اکٹھا ہو گیا ہے میں اسے یہاں باقی رکھنا نہیں چاہتا ہوں الا قسمتها بین المسلمین کہ میں اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مال یہ پیسہ ان کے کام آ جائے یہاں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں شیبہ کہتے ہیں قلتو ما انت بفاعلین کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں قال علیمہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کیوں ایسا نہیں کر سکتا ہوں قلتو لم يفعلہ صاحباکا شیبہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دو ساتھی تھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بغف صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب ایسا نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں قَالَهُمَا الْمَرْعَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جن کا تم نے ذکر کیا ہے یہ دو ایسے انسان ہیں جن کی اقتداء کی جانی چاہیے یہ قابل اتداء شخصیتیں ہیں ان کی اتبار ان کی پیروی کرنا لازمی اور ضروری ہے ہر مسلمان کو ان دونوں کی اتبا کرنی چاہیے ان کے عصوے اور نمونے پر چلنا چاہیے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وہ فی روایت ان فقاما کما ہوا وخرجا تو جس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات چیت اور گفتگف ہو رہی تھی شہبہ نے جب ان کو یہ بات یاد دلائی اس کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا اور مسجد سے اٹھ کر باہر چلے گئے اس کے آگے انہوں نے کچھ کہنے کی جرات نہیں کی جو کام وہ کرنے جا رہے تھے انہوں نے آگے اس کی حمت نہیں کی کہ وہ یہ کام کر کے دکھائیں گے مالکی مسلح کے ایک مشہور عالم دین ہے حدیث کے اور انہوں نے صحیح بخاری کی شرعہ بھی لکھی ہے ابن بطال یہ عالم دین یہ حادثہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد تفسرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ارادہ عمر قسمت المال فی مسالح المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ خانہ کعبہ کے اندر جو مال اور خزانہ موجود تھا اس کو تقسیم کرنے سے یہ تھا تاکہ یہ مسلمانوں کے کام آ جائے مسلمانوں کے مسلحت کے جو کام ہیں جو امور ہیں وہ اس مال سے پورے ہو جائیں لیکن کہا فلمہ ذکرہو شعبتو لیکن جب شعبہ ابن عثمان عبدری نے ان کو یاد دلایا اور بتلایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر بعدہو لم یتعرضا لہو کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی رسول کے بعد ان کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان دونوں لوگوں نے اس خزانے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی کہ اس خزانے کو یہاں سے ہٹایا جائیں یا نہ ہٹایا جائیں اس کو علا حال ہی اپنی جگہ چھوڑ دیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ لم یسعہ خلافہما لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے یہ بات جائز نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مخالفت کریں اور اخیر میں حضرت عمر نے جو جواب دیا تھا شہبہ ابن عثمان عبدری کو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے اس عالم دین نے کہ ان ال اقتداء بہما واجب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور ابو بکر کے اقتداء واجب ہے آپ کی اتباع واجب ہے اس حادثے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیل یا آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات یہ سنت ہے اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ حالات اس کا اس کام کے کرنے کا تقاضہ کرتے ہوں لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے یہ بھی سنتِ رسول ہے جسے ہم ترک کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول رسول کا فیل کسی کام کو کرنا یہ سنت ہے اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو نہ کرنا یہ بھی سنت ہے اور ہمارے لئے بھی یہ سنت ہے کہ ہم بھی اس کام کو انجام نہ دیں نہ کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس خزانے سے کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑے رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو چھوڑے رکھا آج اگر ہمارے سامنے اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ دکھائیں کہ کہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی نبی نے اس کام سے منع فرمایا ہو وہ دکھا ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سماج اور معاصلے میں مل جائیں گے ہم کام کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیوں نہیں ہے جواب نے نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر قرآن خانی ہے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے مر جاتا ہے میت کو عیسال سواب کی غرص سے چند لوگوں کو بلائے جاتا ہے ان سے قرآن پڑھوایا جاتا ہے ورحال جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ میت کو سواب پہنچانے کے لیے کام کیا جاتا ہے لیکن پوچھا جائے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے آپ نے خود کیا ہے یا آپ کے صحابہ نے کیا ہے یا آپ کے خلفائے راشدین نے کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں منع دیکھاؤ منع کہاں ہے تو یہ منع کا مسئلہ نہیں ہے اگر یہ اچھا کام ہوتا یا سواب پہنچانے کا جائز صحیح طریقہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کرتے آپ کے گھر میں بھی لوگوں کی وفات ہوئی کئی بیٹوں کی وفات ہوئی بیٹیوں کی وفات ہوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اقرباء رشتہ داروں کی وفات ہوئی لیکن آپ نے قرآن خانی نہیں کی عیسی علیہ سواب پہنچانے کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا یہ طریقہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنا ہے آپ نے اختیار نہیں کیا لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان امور کو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو کام سواب پہنچانے کے لیے یا سواب کی نیت سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہے اور اس تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قولی حدیث یا کوئی تقریری حدیث بھی موجود نہیں ہے تو سیرے اس امت کے کسی فرد کے لیے اس کام کو کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا ہے نہ کرنا یہ بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی میں مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی پیروی ان امور میں کی جائے جو آپ نے نہیں کیے ہیں ہم بھی ان امور کو انجام نہ دے نہ کریں اگرچہ سری طور سے اللہ کی رسول نے ان سے منع نہیں فرمایا ہم اللہ کی رسول کی ترقی سنت سمجھتے ہوئے نہ کریں تو ہمارے سماج اور معاصلے میں بہت سارے نئے کام دین کے نام پر کیے جاتے ہیں بیدات کی حیثیت سے وہ کام کیے جاتے ہیں کہ نئے کام ہیں نئی امور ہیں تو ان ساری بیدات کا خاتمہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اسی طرح کے حادثے اور واقعے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے